بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میز باہر نسیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فریش ویجیٹیبل سروس چینل جہاں آپ کو ہم دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر چالیس سبزیوں کے ریٹ اور جو سیزن سندھ کا چل رہا ہے اس کے متعلق دس سبزی منڈی کے ریٹ لیکن یہاں آج بیٹھنے کا مقصد کچھ الگ ہوگا ان ریٹ سے کچھ ہٹکے ہوگا لیکن ہوگا سبزی منڈی سے رلیٹی سب سے پہلے ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں یہ بتائیں گے کہ ہماری فریش ویجیٹیبل سروس کی ٹیم کام کس طریقے سے کرتی ہے ہم ریٹ کس طرح سے لیتے ہیں اور اپنے ویورز کو کس طرح سے پہنچاتے ہیں یہ بتانا بڑا ضروری تھا اور دوسری آج ہم آج کے اس پروگرام میں جو بات کریں گے وہ کریں گے سندھ ٹیماٹر کے حوالے سے دن بر دن سبزی منڈی میں ٹیماٹر بڑھ رہا ہے تو آخر ریٹ کہاں تک جا کے رکے گا اگر پیچھے ہم اپنے گراؤنڈ کی بات کریں تو گراؤنڈ میں کیا حالات رہیں ہوں گے ٹیماٹر کے کیونکہ برسات کی وجہ سے جو ڈسٹرب ماحول ہوا تھا یا جو اگری کلچر نظام ڈسٹرب ہوا تھا اس کے متعلق بھی بات ہوگی تو چلتے ہیں ویورز اپنی پہلی بات کے اوپر کہ ہماری ٹیم پریش ویجیٹیبل سروس کی ورک اس طرح کرتی ہے آپ کو ریٹ کیسے پہنچاتی ہے تو ہماری ٹیمز کی ایک طریقے کار ہیں ہمارے جو نمائند ہیں پوری ٹیم میں ہم آٹھ لوگ کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے نمائند کان پر شامل ہے جس میں میرے پرخواست سبزی منڈی سے بات کریں تو ارشد ہمارے ساتھ ہوتے ہیں فادیہ سبزی منڈی سے بیمراج ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ تمام جو لوگ ہیں یہ تجربے کار ہیں ریٹس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں جب ریٹس ایک بکری ہو رہی ہوتی ہے تو اس ریٹس کو بلکل ایک اور سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو ٹیچ کیا جاتا ہے اور اس کے ویٹ کو بقائدہ تولا جاتا ہے اس کا وزن لیا جاتا ہے کہ اگر ایک کٹا اگر ایک پیکنگ پچاس کلو کی ہے تو وہ دوزار کی بکی ہے تو اس کا ویٹ کر کے اس کا ریشو یا پرسنڈیج نکال جاتی ہے تو وہ ریٹس آناؤنس کیے جاتے ہیں ہمارے پروگرام میں جو کہ ایک حقیقت پر مبنی جو ہم نیوز دے رہے ہیں اپنے زمیداروں کو اسپیشلی زمیداروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تاکہ زمیدار ہر خبر سے باخبر رہیں یہی فریش ویجیٹیبل سروس چینل کا مقصد ہے اور یہی ہمارا ایم ہے اور انشاءاللہ اسی ایم کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہیں گے تاکہ ہمارے زمیدار جو کہ بلکل ہر چیز سے بے خبر تھے انہیں ہم باخ خبر کرنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے تو دو ٹواتر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ سین کا ٹواتر دن پر دن سبزیو منڈی میں بھر رہا ہے اگر آج کی بات کریں تو آج مبروخہ سبزیو منڈی میں 35000 شاپر تک رہی ہے اگر ہیدر آباد کی بات کریں تو آج ہیدر آباد میں بھی ایک اندازے کے مطابق 15000 شاپر زیادہ تھی تو یعنی کہ یہ کل اگر دیکھا جائے تو یہ 8-9000 تھی آج 15000 پر پہ پہنچیے تو کل امید کی جا سک ہے کہ 20000 کے تقریباً لگ بگ ہوگی اسی طرح مبروخہ میں 40000 شاپر ہوگی ڈڈو بابو کی منڈی بھی بڑی سپیشل منڈی ہے ہمارے سال جوڑی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ مطابق محمد صاحب ہمیں ہر چیز کی اپ ڈیٹ بتا رہے ہیں بڑی باریکی سے ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہاں سے بھی جو توقع کی ہے کہ وہاں بھی آج جو تھی 15000 شلی تھی اور انشاءاللہ وہاں بھی بڑھنے کا ارادہ ہے تو یہ سارے سسٹم کی وجہ سے ویٹ پ فرق پڑے گا یہ میرے تمام زمیدہ جانتے ہیں تو جس طرح ایک اندازہ کی جا رہا ہے کہ مبروخہ سبجی منڈی میں اس سیزن میں تقریباً ایک لاکھ شاپر تک جا سکتی ہے یا اس سے بھی اوپر کی توقع کی جا رہی ہے اگر حیدر آباد کی بات کریں تو حیدر آباد میں بھی ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک لاکھ چھلے کے اوپر یعنی کہ فروٹ منڈی تک مال لگنا شروع ہو جائے گا ایک منت کے بعد پک شزن سٹارٹ ہو جائے گا ٹ پرنڈو باغو میں بھی ممتاز محمد صاحب کا ایک اندازہ ہے کہ انشاءاللہ جو پرنڈو باغو سبجی منڈی میں اسی ہزار چھلی تک آنے کا خدشہ اس سیزن میں موجود ہے تو مختلف ہمارے پریٹ فارم بھی کام کریں اس طرح بدین سبجی منڈی یا جوٹو سبجی منڈی ڈگری سبجی منڈی جنگ سبا سبجی منڈی کی بات کریں تو وہاں بھی اجاویت کمیشن شاہ پالہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہوئے ہر چیز کا ریٹ بتا رہے ہیں ایک ایک بارے میں جو کہ انفارمیشن ہوتی ہے ٹیمارٹر کے حوالے سے ہم روزانہ کی بنیاد پر ان سے لیتے ہیں پاس جاتے ہیں ٹچ کرتے ہیں ملتے ہیں ان کے ہر طریقے کار سے ہم اپنے ذمیداروں کو یہ کہنے پر یا یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی تازہ اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہم چوبیس کنڈے جو کہ بلکل ہماری ٹیم اور ہم کوشہ میں شامل ہیں تو اس کے علاوہ ہم اور بات کریں تو ایک اور سوال میرے ویورز کے ذہن میں یا دل کے کسی نہ ک ایک سکونے میں ضرور گھوم رہا ہوگا کہ ہم ایک سبزی منڈی سے ایک کمیشن ایجنڈ کا نام کیوں لیتے ہیں یا ان کی نام سے کیوں اناؤنس کرتے ہیں دراصل میرے پیارے ویورز بات یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کمیشن کا ایجنڈ کا ہی نام لیتے ہیں دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہم تمام منڈی کو وزٹ کیا ہوا ہے ہم نے آلریڈی دس سال کا ذاتی ایکسپیرینس سبزی منڈی کے حوالے سے تو تمام کمیشن شاپ والوں کو بہت خوبی طریقے سے ان کی طبیعت سے ان آلریڈی ہم پہلے سے واقف تھے مزید جب ہماری ٹیم نکلی ہے تو وزٹ کیا ہم نے کمیشن شاپ والوں کو وہاں کے جو ہمیں صحیح لگے یا جو ہمیں صحیح ریر دے سکتے تھے یا وہ لوگ جو کم بیچ کے زیادہ نہیں بتاتے تھے یا زیادہ بیچ کے کم نہیں بتاتے تھے ان سے ہم ان کمیشن شاپ کو تھوڑا سا آبائٹ کیا ہے اس ہمارے کس پروغام میں تو جس طرح میں پرخواست کی بات کریں تو اسمائل کمیشن شاپ یعنی کہ ان کے منجنڈ ڈ ایسا کریکٹر ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ جب بکری کر رہے ہوتے تو وہ کسی بھی اپنے ٹرماتر کی شاپر میں چھوٹ نہیں کرتے اگزمپل اگر ان کی شاپر ایک ہزار کی بکتی تو وہ ان کی کوپی پر ان کے جو مینجر ہوتے ہیں وہ بھی ایک ہزار پر ہی لکھتے ہیں ان میں کوئی بھی کرمی یا کوتائیو نہیں کی جاتی نمبر سیکنڈ کی بات کریں تو ہم عمر پورٹ سبزی منڈے راجہ شوک کمیشن شاپ جو کہ عمر پورٹ کے سب سے بڑے کمیشن پانے جاتے ہیں تو ان کے ریٹ بھی ہمیں صبح جلدی ہی دے دی جاتے ہیں اور ان کے پاس جو مال زیادہ آنا ٹرماتر کا زیادہ آنا عمر پورٹ سبزی منڈی میں ان کے پاس شامل ہے تو اسی وجہ سے ہم راجہ شوک والوں سے جو کہ اپنے ریٹ یا نمائنگران کے ذریعے ہم ریٹ وہاں سے لیتے ہیں تو نمبر تیسرے پر مہار پورٹ سبزی منڈی میں دو سبزی منڈی ہیں ہم سب چانتے ہیں لیکن ہم جعوید کمیشن شاپ کا ریٹ جو آناوس کرتے ہیں یا ان کے بتائی ہوئے ریٹ یا ان کے دیئے ہوئے ریٹ ہم آناوس کرتے ہیں ان کی بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ کبھی بھی ریٹ کو چھپاتے نہیں ہیں جو اریجنل ریٹ ہوتے ہیں وہ ہی بتانے کی کوشش کرتے ہیں اگر کم ہوتے تو وہ کم بتاتے ہیں اگر زیادہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بتاتے ہیں تو نمبر آگے چلتے ہیں ہم ٹرنڈو بھاگو سبزی منڈی کی طرف جہاں ملتاز میں مند کمیشن شاپ جو کہ ٹرنڈو بھاگو کے سب سے بڑے کمیشن شاپ مانے جاتے ہیں اور ہے بھی ہم نے خود جان کے وزٹ کیا کافی زیادہ ان کے پاس مال آتا ہے ہزاروں کی جداد میں ان کے پاس چلی موجود ہوتی ہے ان کا پیمنٹ کا شدول بہت پیارا ہے تومیداروں کو پریشانی نہیں ہوتی اور زیادہ مال آنے کی وجہ سے ان کے پاس بہتاری ہیں آئے کے دوسرے سے دوسرے پجاب سے ہوتے ہیں وہ کے پاس سٹریٹ ہی ہو رہے ہیں اور وہاں سے وہ جو خریدے ہیں بیک اچھا ریٹ ہمیں وہاں سے دیکھنے کو جا ہمارے پرواہ میں اناس کر رہے ہیں نمبر آگے چلتے ہیں ٹرنڈو آدم سبزی منڈی ٹرنڈو آدم سبزی منڈی سے محمد اسمائل صاحب جو کہ محمد اسمائل اور محمد ابراہیم بلوج کمیشن شاپ کے مینجن ڈائیکٹر ہیں اسمائل صاحب ٹرنو آدم سبزی منڈی وہ بھی وہاں کے ایک بڑے کمیشن شاپ کے آنر ہیں اور ان کی ریٹ بھی اوریجنل ہوتے ہیں اور بھون کے پاس بھی زیادہ مال آتا ہے زیادہ تعداد کی وجہ سے ہم ہمارے نمائندگار ایک اچھی طریقے سے ریٹ کا ریشو یا قوانٹیٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں اپنی روز کی پرشنٹیج میں تو بات کریں ہم سبزیوں کے حوالے سے بات کریں تو ہم اپنو خواہ صورت واجہ منڈی اور ہیڈر آباد کی ریٹ اناؤنس کر رہے ہیں کراچی کے نہیں کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ایشو ایک ہم کراچی کے ریٹ اناؤنس نہیں کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ کراچی ایک ریٹیل مارکٹ ہے ہول سیل مارکٹ نہیں ہے ریجیٹیبل کے حوالے سے باقی ما شا اللہ آنین کی بات کریں اگر آلو کی بات کریں تو سنکی سب سے بڑی ہول سیل بازار ہے تو لیکن ریجیٹیبل کے حوالے سے بات کریں گریم ریجیٹیبل کی بات کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے وہ ریٹیل مارکٹ مانے جاتی ہے کیونکہ تمام جو مال ہے وہ خواہدہ سبزی منڈی، ہیڈر آباد سبزی منڈی اور میرپرو خاص سبزی منڈی سے ہی کراچی سبزی منڈی کی طرف جاتا ہے اگر میری ویورز کراچی والے میری ویڈیوز یا ہمارا یہ گیٹ دیکھ رہے ہوں تو ان کے لئے بڑی ایک افرامیٹیو انفارمیشن اس پروگرام میں ہم دیتے چلے کہ کراچی والے جو ہم ریٹ بتا رہے ہیں وہ خواہدہ سبزی منڈی سے بتا رہے ہیں یعنی کہ اگر خواہدہ سبزی منڈی پر مولی کا ریٹ ہم 20 روپے کلو بتا رہے ہیں تو کراچی سبزی منڈی میں یہ جا کر رات 40 روپے کیجی بکے گی 10 روپے اس کے اوپر خرچہ جاتا ہے اور 10 روپے کراچی سبزی منڈی اپنا پروفل رکھ کے اسے سیل کریں تو یعنی کہ ہر پروڈیکٹ پہ یا ہر سبزی پر کراچی والے 20 روپے ہمارے ریٹ سے الہیدہ ایڈ کر کے کراچی سبزی منڈی کا ریٹ کی پرسٹیج یا ریشو نکال سکتے ہیں تو اسی طرح خواہدہ سبزی منڈی ایک انٹرنیشنل طور پر منڈی مانی جاتی ہے نیشنل طور پر کام کر رہی ہے لیکن بیرون ممالک میں بھی یہاں سپلائی ہوتی ہے بڑی دلچسپ منڈی ہے اور بہت ہی اچھے لوگ اور بڑی وفر مقدار میں یہاں سبزیاں موجود ہوتی ہیں اگر آج آنئر کی بات کریں تو آج آنئر تقریباً تین ہزار کٹے خواجہ سبزی منڈی میں موجود ہیں تو جو بڑی ہمیں بھی دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ اگر جو بھی چیز آتی ہی وفر مقدار میں آتی ہے اور وہاں کے جو ہمیں ریٹس ملتے ہیں بلیو کریں کہ ایسے دلچسپ اور انٹسٹرل ریٹ ہوتے ہیں کہ ہم آنناؤنس کرتے کرتے یہ سوچتے ہیں کہ آخر باہر مہنگائی کیوں ہیں جب سبزی منڈیو میں زمیداروں کی چیزیں اتنی کم دام بک رہی ہیں تو پھر باہر ہر چیز پر اتنی زیادہ پروفٹ کون رکھ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں جو اتنا زیادہ کم رہا ہے تو بہر ہمارا ٹاپک تھا ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی رہنے ہیں اور اپنے ٹاپک کی اندر ہی رہنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم زمیداروں کی ہی رہنمائی کر رہے ہیں ہمارا اور کوئی بھی ایم یا کوئی مقصد نہیں ہے صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے زمیدار پر موٹ ہوں ہمارے زمیدار جو ہم کو ہر چیز کا ریٹ ملتا رہے تو اسی لئے ہم یہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ دوستوں کا آپیور کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ بہت جلد پنجاب سبزیمنٹیو کے ریٹ بھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں جس کا سندھ زمیداروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ ایسی افرمیٹیو ویڈیو ویڈیٹیبل اور ٹاپک کے حوالے سے ہم ڈاپے رہیں گے جیٹو ویورز وقت بہت لے لیا آپ کا اب اجاز کی طرف جائیں گے لیکن اجاز لینے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں ہم زمیداروں کے لئے انتھک محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ زندگی رہیں ساسے چلتی رہیں تو اسی وقت اسی چینلز پہ دو ویڈیو پانچ سیگمنٹ کے ساتھ ملتے رہیں گے تب تک کے لئے اللہ حمد بہت